ممبئی میں خلافت ہاؤس سے نکلنے والے جلوس عید ملاد النبی کا پر امن طریقے سے اختتام ہوا اس جلوس میں خلافت ہاؤس سے لے کر مستان طلاب سمیت ممبئی کے متحد علاقوں میں بھاری پولیس بندوبست تھا یہی سبب ہے کہ جلوس میں کسی بھی طرح کے غیر سماجی اناثر کو موقع ہی نہیں ملا خلافت ہاؤس سے نکلنے والے اس جلوس میں ممبئی پولیس کے کئی آلاف سرحان کی موجودگی رہی لیکن اس جلوس کی قیادت کے دوران ایک خاتون افسر پیش پیش رہی یہی سبب ہے کہ یہ خاتون افسر اب موضوع بحث ہے عوام میں یہ تجسز برقرار ہے کہ ہزاروں کے حجوم کو ہینڈل کرنے والی آخر یہ خاتون افسر کون ہے یہ خاتون افسر ممبئی کے سوشل سرویس برانچ میں بتاورے ڈی سی پی تینات ہیں ان کا نام آر راگہ سودھا ہے ان کا آبائی وطن کرلا ہے دوہزار پندرہ کے مہاراشٹ کیلڈر کی افسر راگہ سودھای سے قبل مہاراشٹ کے پربھنی میں بتاورے اس بھی اپنی خدمات انجام دے چکی ہیں سوشل سرویس برانچ میں اپنی ڈیوٹی انجام دینے والی خاتون افسر راگہ سودھا بچوں اور خواتین کو لے کر بہت سنجیدہ ہیں یہی سبب ہے کہ ممبئی کے ڈانس بار سے لے کر دوسرے ایسے مقامات جہاں خواتین کا استحصال ہوتا ہے وہاں کاروائی کے لیے افسران کے ساتھ وہ خود موجود رہتی ہیں حالی میں انہوں نے بچوں سے بھیک مانگنے والی گینگ کے سرگرم کئی کارکنان کے خلاف کاروائی کی ہے عید ملادن نبی کے اس جلوس کو کامیاب بنانے کے لیے ممبئی کے متعید مقامات اور دور درست سے لوگ شامل ہوتے ہیں ایسے میں نظم نسک کی پوری ذمہ داری ممبئی پولیس کی ہوتی ہے یہی سبب ہے کہ اس بار جلوس کی تاریخوں میں تبدیلی کی گئی تاکہ نظم نسک کو لے کر کسی بھی طرح سے کوئی خطرہ نہ پیدا ہو ڈیسک ریپورٹ بومبئی لیکس